آپ نے ہیکرز کے بارے میں سنا ہوگا آپ ہیکرز کے بارے میں جانتے ہوں گے ہیکرز وہ ہوتے ہیں جو سیسٹم پروگرامنگ کو ہیک کرتے ہیں اور اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے گھر میں بھی ایک ہیکر ہے جو کی ہیک کرتا ہے آپ کے مائنڈ پروگرامنگ کو وہ ہیک کرتا ہے آپ کے سوچنے کے طریقے کو اور یہ کوئی نہیں بلکہ آپ کے سوسل میڈیا سائٹس ہیں انسٹا, فیس بک, تم بلر اور یو ٹوپ بھی یہ حیق کرتے ہیں آپ کی ساری ایکٹیوٹیز کو جو آپ ان سوسل میڈیا سائٹس پر کرتے ہیں ان سوسل میڈیا پلیٹ فارم کو بنانے سے پہلے ہی ڈیپلوپرز نے یہ سوچا کہ ان پلیٹ فارم کو کئی سے اریکٹی بنایا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس پلیٹ فارم کو ویجٹ کریں اور ان سے جڑے رہیں انہیں فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا ٹائم بیسٹ کر رہے ہو یا کچھ بھی ان کمپنی کو فائدہ چاہیے جو کی انہیں مل رہا ہے جب ہم ان سائٹس کو ویجٹ کرتے ہیں تو commonly times ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں وہاں چاہیے کیا اور ہم وہاں کس لئے جا رہے ہیں جب ہم FBA یا Insta ویجٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں سے ہم کو چاہیے کیا ہم undecider ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اس سائٹس سے چاہیے کیا اور جب ہم undecider ہوتے ہیں چیزیں دکھاتی ہے جو کہ ہم ان سوسل میڈیا سائٹ پر پسند کرتے ہیں اور ہمیں وہ چیزیں ریکومانڈیٹ کر کر کے کر کر کے وہیں فسائے رہتی ہے اور جب کسی چیز کی الگوریتم ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہمیں کیا چاہیے تو وہ نشطی طور پر اپنی کمپنی کے فائدے کے بارے میں سوچے گی نہ کی یہ آپ کے بارے میں سوچے گی کہ ہمارا کتنا ٹائم بیشٹ ہو رہا ہے ہاں اور سوسل میڈیا سائٹ لوگوں کے بیچ کی دوریوں کو کم کرتے ہیں اور ہن سوسل میڈیا سائٹ ہم اپنوں سے جڑے رہتے ہیں ان سوسل میڈیا سائٹ پر یہ صحیح ہے پر آپ جادے دھیان سے نہ بھی دیکھیں تو بھی آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو آپ سے اس سائٹ پلیٹ فارن پر جڑا ہے اور پوسٹ کرتا رہتا ہے وہ آپ کے سامنے آنے پر آپ کا ریال لائف میں کیسا ہوتا ہے اور وہ اب بلکل چینج ہوتا ہے اور لگاتار اگر آپ اس پلیٹ فارن سے جڑے رہتے ہیں تو آپ کو عادت سی پڑ جاتی ہیں یہ چیک کرنے کی کسی نے لائک کیا کسی نے فالو کیا کی نہیں اب آپ سوچئے کہ آپ ان سوسل میڈیا پلیٹ فارن سے کتنا سوسلائج ہو رہے ہیں یہ سوسل میڈیا پلیٹ فارن کو دلت کہنا صحیح نہیں ہوگا یہ صحیح بھی ہیں پر اگر انہیں ایک نشجی سمائے تک یوچ کیا جائیں اگر آپ کتنے بھی سندر ہو یا آپ کے پاس کوئی ویگ کانٹنٹ ہو اور جب انہیں آپ ان سوسل میڈیا پلیٹ فارن پر ڈالتے ہیں اور آپ کو اچھا ریسپانس نہیں ملتا تو آپ کا خوش سے ہی بشواس اٹھ جاتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ دنیا آپ کو اگر پسند کرے گی تب ہی آپ کسی چیز کے لیے سچے ہوئے اور نہیں تو آپ بیکار ہیں پر ایسا نہیں ہے کچھ سائٹ پر ہم کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور کچھ سائٹ پر ہمیں پتا ہی نہیں ہم کس لیے جاتے ہیں اور جس سائٹ پر ہم کام کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں ہم کام کر کے چلے آتے ہیں لیکن کچھ سائٹ پر ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اسی سائٹ پر کب ٹائم پاس کرتے کرتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے پاس ہو جاتے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں چلتا اور اب اگر آگے سے آپ کو کسی سوسل میڈیا سائٹ پر بیجٹ کرنا ہو تو آپ کو ایک جیکلی پتا رہنا چاہیے کہ آپ کو سائٹ سے کیا چاہیے ورنہ آپ اسی سائٹ میں اُلج کر رہے جائیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ ویڈیو کیسا بنایا تھا اور لائک کر دیجئے اس ویڈیو کو اور سیئر کیجئے اس میسج کو اور ابھی تک آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے دھنیواد